السلام علیکم دوستو میں ہی شاہد حسین دو دن سپریم کورٹ میں اہم ترین سماتیں رہی اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اب ان دو سماتوں کے دو دن کی مسلسل سمات کے بعد جو کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جاری رہی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اب کراچی بدلے گا اس ساری پیش رفت کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ چیف جسٹس کی مسلسل کافشوں کی وجہ سے اب کراچی بدلنے جا رہا ہے کیونکہ اتنے عرصے سے یعنی کہ تیرہ سال مسلسل حکومت کرنے والی سندھ میں پیپس پارٹی کی جماعت نے دو روز کی مسلسل سمات کے بعد اب انہوں نے پلان مرتب کیا ہے کراچی کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو اتنے عرصے سے فنڈز نہ ہونے کا رونا رو رہی تھی کہ کراچی کے لیے ترقیاتی منصوبیں جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور یہ کام ہوگا پندرہ دن کے اندر ہے اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اس میں تقریباً چالیس عرب روپے کی لاغت سے چار سو انچاس جو ہے سالانہ ترقیاتی منصوبیں ہیں اور اس کے بعد جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ گیارہ نئی سکیمے کراچی کے لیے جو ہے وہ ان کا اعلان کیا گیا ہے وزیرالہ سندھ کی جانب سے جس میں سات عرب روپے کی لاغت ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ بلا اول گھٹوں ہوں وزیرالہ سندھوں یا صوبائی وزراء یہ اس بات کرونا روتے ہو نظر آیا ہے کہ وفاق ان کو پیسے نہیں لے رہا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس کی جانب سے یہ بارہا یہ بات سامنے آئی کہ صوبائی حکومت کسی قسم کا کام نہیں کر رہی اور اس کے بعد جو بھی فنڈز کے لیے پیسے جاری ہوتے ہیں وہ پیسہ سارا سارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو اب یہ بات پیوز پارٹی کو بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب بچت کا کوئی راستہ نہیں اس اس لیے اب کراچی کے لیے ترکیاتی کام کرنا ہوں گے اب یہ ساری رقم کراچی کو پر لگے گی اور وزیرالہ سندھ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پندرہ روز کے اندر جو ترکیاتی کام ہوں گے جس میں جو ایسے علاقے جہاں پر پیوز پارٹی کا ووڈ بینک نہیں تھا اور ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور یہ بات سپریم کورٹ میں بھی سامنے آئی کہ سیاسی مفاد پرستی کی نظر کراچی ہو رہا ہے کیونکہ کراچی کی یہ بدقسمتی کہیں کہ جن علاقوں میں جس پارٹی کا ووڈ بینک ہوتا ہے وہ پارٹی جو ہے وہ کام کراتی ہے دوسرے علاقے چاہے وہ پانی ہو نکاسی ہے آپ کا سلطہ ہو بجلی کے فرامی ہو سفائی سترائی کا نظر انداز ہو جاتا ہے جس علاقے میں اقتدار ہوتا ہے جس علاقے میں ووڈ بینک ہوتا ہے صاحب اقتدار پارٹی ہمیشہ اس علاقے میں ترکیاتی کام کرواتی ہے سفائی سترائی کے کام کرواتی ہے اور دوسرے علاقے کو جو ہے وہ پانی کی بون تک بھی نہیں ملتی یہ بلک بات چونکہ کراچی کے رہنے والے سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہاں کیا ہوتا ہے لیکن اس بار یہ وہ علاقے جس میں اسلامیہ کالیج کلندریہ چوک اور اس کے علاوہ جو پیپس جو چرنگی ہے اس کے علاوہ جو سخی حسن سے وارٹر پورن کی طرح براستہ آجاتا ہے سبورہ چرنگی اور بے شمار جو علاقے ہیں جن میں ایک عرصے سے ترکیاتی کام نہیں کروایا گئے تھے سرکوں کی ٹوٹ پورت تھی سیوریج کا نظام انتہائی متاثر ہو چکا تھا اور سرکیں گلیاں ندی نالوں کو منظر پیش کرتی تھی گندے پانی کا اب پیپس پارٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں پر کام کروایا جائے گا یہ وہ اثرات ہے جو سپریم کورڈ میں چیف جسٹس کی جانب سے بارہا کہا گیا اس کے بعد یہ آنا شروع ہو گیا ہے دوسرا سب سے بڑا اہم ایشو آپ نے دیکھا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ایک نظرانداز کیے جا رہے تھے اور ایک بڑی سیاست کی جا رہی تھی تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ سے آئی جی سندقلیم امام کی تبادلے اور ان کو ہٹانے کے حوالے سے آج بڑی پیش رفتی ہوئی کہ آج سندھ حکومت کو آئی جی سندھ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور سیف سٹی پروگرام کے تحت جو ایک اجلاس تھا ان میں ان کو گلائیا گیا اور ان سے تجاویز بھی مانگی گئی اور آئی جی سندھ کو کہا گیا کہ آپ ازادانہ طور پر پولیس کی جو پولیس کے کام ہیں اور اس طرح آپ کام کریں اور سب سے ایک اور خاص بات اس میں ایک سامنے آئی کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گ ہے کہ سندھ حکومت ون ونڈو کرپشن فری ون ونڈو کے تحت کرپشن کے خاتمے کے لیے جو اقتماد کر رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ انٹی کرپشن جو کہ صوبائی حکومت کے تحت چلتا ہے یہ ادارہ اور اس ادارے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اور مختلف لوگوں کو جو کہ مختلف محکموں میں کرپشن کرتے ہیں لوگ ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہیں مقدمات درج ہوتے ہیں اور سیکرٹی بلدیات جو کہ گزشتہ روز بھی آپ لوگوں نے ٹی وی پہ خبروں میں بھی د دیکھا ہوگا روشن شیخ صاحب وہ سندھ حکومت کے منصوب ہوں اور سندھ حکومت کے دفاع میں نظر آئے سپریم کورٹ میں لیکن حیران طور پر وہ روشن شیخ صاحب دو کرپشن کے جن کے اوپر الزام ہیں وہ نیب کی تحقیقات کا بلکہ ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ عدالتوں میں پیچھ ہوتے ہیں اور کچھ روز قبل انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگایا تھے اور اس کے بعد وہاں پر بھی وہ زمانتوں پر ہیں لیکن یہ اعلیٰ عدالتوں میں وہ سندھ حکومت کی پیروی بھی کرتے ہیں اور آج کل سیکرٹری بلدیات وہ تینات ہیں تو یہ سندھ حکومت کا ایک وہ ہے ایک دھورہ میار کہیں یا ان کی ناکامی کہیں لیکن خاص بات اس میں ایک یہ ہے کہ جو کرپشن فری کا جو دعویٰ کر رہی ہے سندھ حکومت اس میں جو انٹی کرپشن کی عدالتیں ہیں ہماری کراچی میں یہاں جو سزاؤں کا تناسب ہے آپ سنن کر حیران ہوں گے کہ وہ زیرو فیصد ہے زیرو پچھلے سال ایک بھی ملزم کو انٹی کرپشن کی عدالت سے سزا نہیں ہوئی یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ ستا ہوں اگر سندھ حکومت کا کوئی شخص کوئی عالی حدیدار اگر بتا دے کہ عدالت سے کسی ملزم کو سزا ہوئی ہے تو بلکل میں جرمانہ بھرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ عدالت سے کوئی سزا نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کے مختلف جو ہمارے جو اہلکار ہیں آپسران ہیں وہ مختلف کرپٹ مافیا کے خلاف چاہے وہ کیمچی میں کیڈیے میں بلدیات میں مختلف جو عدو پر اور تینات ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں پہلے تو ان کو یہ اس بات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ ریمانڈ کے لئے انہوں ملزمان کو پیج کرتے ہیں تو ریمانڈ دیے بغیر ہی عدالت ان کو چھوڑ رہی ہے پچھلے تین سے چار واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے نام پر ایک سکیم ایک رہائشی منصوبے کے نام پر ایک اشتہاری مہم جاری تھی جس میں تشیر کی جاری تھی ان ملزمان کو بھی پکڑا گیا وہ پہلے روز ہ جب انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو عدالت میں پیش کیا تو وہ چھوٹ گیا وہاں سے عدالت نے اس کو چھوڑ دیا جس کیس میں روشن شیک صاحب جو کی سیکٹی بلدیات ہیں آج کل انہوں نے بھی زمانت لی ہے ان کیس جو شریک ملزمان ہیں ان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پر بھی انٹی کرپشن کے اہلکاروں کو جو وہ انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ وہ ملزمان بھی عدالت سے چھوٹ گئے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے کیڈی کے ایم سی کے اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد کے بارے میں بھی جب دعوے کیا جاتے ہیں پریس لیزیں جاری کی جاتی ہیں ان کو رنگی ہاتھ تو پکڑا گیا ہے لیکن عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے ان کو ریمانڈ لینے کے لیے تو پہلے دینی وہ چھوٹ جاتے ہیں اسی طرح جو تفتیشی ٹیم کی جو سندھ حکومت کی تفتیشی ٹیم ہے اور اس طرح جو پرسیکیوشن ٹیم ہے اس کی مسلسل ناکامی کی وجہ سے کوئی ایک شخص اور ان کو سزا نہیں ہوئی کسی محکمے میں کام کرنے والے افسر کو سزا نہیں ہوئی اور کروڑوں روپے کا بجٹ ان عدالتوں پر اور اس تفتیش اور اس تحقیقات کے نام پر لگایا جا رہا ہے لیکن کرپشن میں سزا نہیں ہوئی لیکن نیب کا ایک معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پیش رب تو ہوتی ہے ملزمان کئی سالوں سے جیلوں میں بھی ہیں اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کڑے امتحان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اور نیب کی وجہ سے بہت سارے کرپشن کے جو معاملات تھے وہ بے روک تھام بھی ہوئی ہے لیکن بدقسم بھی یہ ہے کہ نیب کو مختلف ادارے مختلف محکوم پر مختلف سیاسی جماعتیں اور حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو پھر نیب لوگوں کے سامنے غیر مؤثر نظر آتا ہے یہ دو تین بڑے اہم باتیں تھیں اور اب ہم سمجھ ساتے ہیں کہ سندھ حکومت کرپشن کے خاتمے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے اور اس کے بعد اگر اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا جو اتنا بڑا ڈنڈا سامنے آیا ہے کیونکہ س رہا ہے اور جو عمام کو امید ہیں اور آج ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ سے ہے کیونکہ گزستہ روز ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی اس بات کا اعتراف کی عدالت میں کہ اس طرح اگر سپریم کورٹ نے کوئی تحقیقات یا کوئی بڑا کام نہیں کروایا یا اپنی مونیٹنگ نہیں کی تو اس طرح کیسے سامنے آتے رہیں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا غیر قرونی کام ہوتے رہیں گے اس لیے سپریم کورٹی جو چیز جس طرح کی مونیٹنگ چاہے وہ خود اپن نگرانی میں کروائے سندھ حکومت کے کسی بھی افسر پر کسی کو اعتبار نہیں ہے لیکن عدالت نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے اور جو جو ایک امیٹی بنانے کی تجویز آئی تھی عدالت نے اس کو مسترد کر دیا لیکن اس وجہ سے پیپس پارٹی میں کافی دوڑیں پڑ گئی ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کے لیے ترکیاتی منصوبے کیونکہ فیس سیونگ کے لیے کرنا ہے کیونکہ تیرہ سال سے مس سلسل حکومت میں ہے پیپس پارٹی اس لیے ان کو کچھ کرنا ہے اور کچھ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے انہوں نے یہ منصوبے شروع کی ہیں اور دوسری پیپس پارٹی کے ساتھ ساتھ کراچی میں اقتدار میں رہنے والی ہمیشہ ایم کیم اور پی ٹی آئی کا بھی امتحان آگے آ رہا ہے ان کی ان کے حالے سے بھی کچھ اہم انکشاف باتیں اور اہم باتیں ہیں وہ ایک دو روز میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ بڑی پیش راب تو ہی تھی سوچا میں آپ کو بتاؤں مجھے ا امید ہے میری ویڈیو آپ پسند کریں گے اور لائک کریں گے کمیٹ کریں گے اور نئی تجویز جو ہوگی وہ مجھے دیں گے تاکہ میں مزید بہتر کر سکوں